ڈلی کے نجام الدین مہی جماعت میں شامل ہونے والے پرشیب بنگال اور جھارکن کے نو جماعتی ہاتھرس کے کشبہ ساسنی کے بزلی گھر ستھرت مرجد میں ملے نو جماعتیوں کے ہونے کی سوچنا پر جلا پرشاشن اور سواست محکمے میں ہڑکم مجھ گیا سبھی نو جماعتیوں کو ساسنی کے کئیل جینٹر کالج میں بنای گئے کوارنٹائن سینٹر میں رکھا یہاں انہیں چودہ دنوں کے لیے سواست محکمے میں رکھ دیا گیا ہے ایسے سوٹ نہ ملی تھی کہ یہ ساسنی جو تھانا ہے اس کا انترگل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے ہیں تو ایسے نو لوگوں کو ہم نے لے کر کے اور ان کو کوارنٹائن کیا ہے حالانکہ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر ساتھ اٹھ مارس کو آ گئے تھے اور اس پروگرام سے پہلے وہ دل لی جا کر کہا ہے لیکن ہم نے ایتیات کے طور پر ان کو رکھایا ہے وہاں نجاب الدین سے لوٹے جماعتی ہاپڑ بھی پہنچے اور یہاں پر پولس اور پرشاشن کی ٹیم نے نو ودیشیوں سہت سولہ جماعتیوں کو حراست میں لے کر کورنٹائن کے لیے بھیج دیا آپ کو بتا دیں کہ نو ودیشی تھائیلنڈ کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ نو ودیشی دلی کے نجاب الدین استعدد مرکج کی جماعت میں شامل ہوئے تھے پلکوا کوتوالی پولس نے مرجد کے مولانا اور ہاول گاؤں کے پردھان کے خلاف مقت باترج کر لیا ہے